اسلام علیکم اس کہانے کو آخر تک ضرور سنیے گا شادی کی رات امہ کی ایک سہیلی نے مجھے دلہن بنایا جو ہی شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی غصے سے چلانے لگا اور ہاتھ پکڑ کر کمرے سے پاہی نکال دیا اور بولا میں اتنی بدصورت بیوی کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ میں تو بہت پیاری تھی میں سمجھ گئی کہ امہ کی سہیلی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اور میں روتی دھوتی واپس میں کے آگئی تو یہ دیکھ کر رولرز گئی کہ وہاں تو پہلے سے ہی میں نے اپنی پسند کا لہنگا پسند کیا تھا امی کو سرخ رنگ پسند تھا جبکہ مجھے گلابی رنگ پسند تھا مگر دل جو چاہتا ہے وہ بس چاہتا ہے میں تھی بھی بہت خوبصورت تو مجھے پورا یقین تھا کہ مجھ پر ہر رنگ اچھا لگے گا لیکن شاید مجھے گلابی رنگ زیادہ پسند تھا شادی سے کچھ دن پہلے ہی امی نے مجھے اپٹن بنا کر دے دیا تھا اور میری چھوٹی بہنیں اور سہیلیوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کرے یوں میں اور نکھٹی چلی گئی جو بھی دیکھتا میری بلائے لیے بغیر نہ رہتا میں نے عارف کی تصویر دیکھی ہوئی تھی عارف بہت خوبصورت لڑکا تھا میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی میری شادی میں بہت سے لوگوں کو مدو کیا گیا تھا بہت دھوم دھام سے میری شادی کی گئی میری بہت سارے سہیلیاں میری شادی میں شریک ہوئی تھی میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا لیکن میری امی منع کرتی رہی کہ زیادہ لوگوں کو ہم شادی پر نہیں بلائیں گے لیکن میں نے زید کر کے بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا کیونکہ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری شادی پر بہت سارے لوگ جمع ہوں اور دھوم دھام سے میری شادی ہوں لیکن امی حجوم سے گھبراتی تھی اس لیے برات والے دن بھی امی نے میرے سسرال والوں کو خاص تاقید کر رکھی تھی کہ بارات مختصر سی ہو امی اکثر ابو کو یاد کر کے رو دیتی تھی کہ اگر آج میرا عباس زندہ ہوتا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی میں امی کو دلا سے دیتی رہتی تھی لیکن جو بھی تھا انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا ہم چار بہنے اور ایک بھائی تھا امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی تب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو انہوں نے سلائی کا کام سیکھ لیا اور پھر گھر میں ہی ایک کمرے میں سلائی مشین اور کچھ چیزیں رکھ کر سلائی کا کام شروع کر دیا اللہ پر بروسہ کر کے کام شروع کر لیا تھا اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی تھی امی نے گھر میں ایک چھوٹی سی بوٹیک بھی بنا لی تھی امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین تو دور دراز کے شہروں سے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے ان کی پاس آتی تھی میں نے بھی امی سے کہا تھا کہ میری شادی کا جوڑا بھی آپ ہی تیار کیجئے گا امی نے بخوشی میری بات مان لی تھی مہندی کی ساری رات میں سونا پائی تھی اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی وہی دھیر و وہم متسلی پڑ گئے تھے میں نے ساری رات دعا میں گزار دی تھی صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے پڑے تھے جب عارف کا نمبر میرے موبائل کی سکرین پر جگ مگانے لگا تھا یہ انتہائی غیر متوقع فون کال تھی جو مجھے خوش کر گئی تھی میں نے فون اٹھایا تو عارف انتہائی دل فریب انداز میں بولا میں نے آپ کو مبارک بات دینے کیلئے کال کی ہے کل آپ کی زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہونے والا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو بیسٹ آف لکھ ہی بول دوں میں عارف کی بات سن کر ہانس دی تھی چند لمحے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی پھر عارف نے فون بند کر دیا تھا صبح ہوئی تو میری چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپڑ کر روتی رہی تھی امی نے بھی مجھے دھیرو پیار کیا تھا پھر بارات کا وقت ہونے لگا تو امی کی سہلی جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئی تھی امی کی سہلی نے اپنا پہترین میک اپ نکالا تھا انہوں نے کئی گھنٹے مجھے دلہن بنانے میں صرف کیے تھے جب میں تیار ہو گئی تھی امی نے مجھ پر چار کل پڑ کر دم کیا تھا پھر امی نے میرے سر سے کئی نوٹ بار کر میرے صدقہ دیا تھا پھر جب میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھر اس کے بعد امی نے میرے چہرے پر گھنگٹ گرا دیا اور بولی عمل تمہیں میری جان کی قسم ہے گھنگٹ مت ہٹانا اور نہ ہی اپنا چہرہ دیکھنا تمہارے منت کریں یا ساس حکم دے تمہارا یہ گھنگٹ تمہارا شہر ہی ہٹائے امی کی بات سن کر میں سخت بد مزا ہو گئی تھی میں بولی امی اب گھنگٹ کا زمانہ گزر چکا ہے اب تو دلہنے اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہیں اگر میں گھنگٹ کروں گی تو سب میرا مزاک اڑائیں گی امی بولی ایک دن کا مزاک اچھا ہے کم از کم تمہیں نظر تو نہیں لگے گی نا میری شادی پر بھی مجھے نظر لگ گئی تھی اور دیکھو شادی کے چند سال بعد میں بیوہ ہو گئی تھی امی کی بات سن کر میں رو پڑی تھی امی کے آنسو ایک ایسی چیز تھی جس کے آگے میں ہتھیار ڈال لیتی تھی میں بولی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی رونے کی ضرورت نہیں ہے امی خوش ہو گئی تھی ایک گھنٹہ میں یوں ہی شش و پنچ کا شکار رہی تھی میری بہنوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی میرے واری صدقے جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ عمل آپی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں کہیں آپ کو ہماری نظر نہ لگ جائے خیر جب میری بارات آئی تو میرا دیہان دوسری جانب لگ گیا تھا اب میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے سٹیج پر بیٹھنے کے لیے بلایا جائے گا مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے گئے تھے اب ہی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ رخصتی کا شور ہونے لگا تب مجھے پتہ چلا کہ امی نے مجھے میرے دلہے کے ساتھ سٹیج پر بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا میری امی اور ان کے وہم میں میں نے سر ہی پیٹ لیا تھا میں رخصت ہو کر شہر کے گھر آئی تو میری ساس نے ایک دور رسم کرنے کے بعد مجھے میرے شہر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا میں عارف کی سیج سجا کر بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اب تو نین بھی آنے لگی تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر عارف اندر آ گئے تھے عارف میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے عمل آج تمہارا ساتھ پا کر میں بے انتہا خوش ہوں میں تمہارے شایان شان ہی مو دکھائی لے کر آیا ہوں تب عارف نے میرا گھنگٹ پلڑ دیا تھا اور ہیرے کا بریسیت میرے سامنے کر دیا تھا میں نے عارف کا مو دیکھا تو اس کی مسکرہ سی مٹ چکی تھی اس کی آنکھوں میں اُبھرنے والے جذبات مادوم پڑ چکے تھے اب وہاں غصہ ہی غصہ تھا میں حیرت زدہ سی اس کا مو تکتی رہ گئی تھی عارف نے ایک دم ہی مجھے کلائی سے پکڑا اور بینا کچھ کہے گھسیتا ہوا باہر لے گیا تھا وہ بولا امی یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے غور دکھا کر لنگور میرے پلے بھان دیا گیا ہے میرے ساز بھی ششدر رہ گئی تھی انہوں نے بھی دعائی دینا شروع کر دی تھی وہ بولی یہ کیا منحوس ماری شکل میرے بیٹے کے پلے بھان دی گئی ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے میں ہرگز اس بدصورت لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی تب ہی عارف بولے امی میں دھوکے بعض لوگوں سے نمٹنا بہو بھی جانتا ہوں یہ کیا سمجھتی ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے تو دھوکے کی بنیاد پر اس کا گھر بس شائے گا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں ڈڑتے ہوئے بولی آخر میرا قصور کیا ہے عارف بولے میں تمہیں ہرگز اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا میں نہیں نہیں کرتی رہ گئی تھی میری آنکھوں سے آنسوں ٹپکتے چلے جا رہے تھے لیکن عارف کو مجھ پر رحم نہ آیا تھا اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا میری ساس نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور میری لئے ٹیکسی منگوا دی اور کہا کہ اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی جاؤ مگر میں اس سے قبل ایک بار عارف کے کمرے میں گئی اور ضروری سامان اٹھاتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑ گئی تھی میرا دل تھک سے رہ گیا تھا میں آئینہ دیکھ کر ڈر گئی تھی شیشے میں ایک بدصورت لڑکی کھڑی تھی میرا چہرہ دانوں اور سیاہ دھبوں سے بھرا ہوا تھا میرا چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہنی لگے تھے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب امی کی سہلی کا کیا دھرا ہے انہوں نے ہی میرا حشر بگاڑا تھا انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا ٹیکسی آ گئی تھی اور میں اجڑ ہوئی اپنی ماں کی دہلیز پر ایک بار پھر سے آ گئی تھی رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میری چھوٹی بہن کو دلھن بنایا ہوا تھا مجھے لگا جیسے میں اب سانس بھی نہ لے پاؤں گی امی نے اپنی شادی والا لہنگا میری بہن کو پہنایا ہوا تھا اور وہ زیورات سے لدی پھلی برائیڈل بیک اپ کیے ہوئے تھی میں اپنی بہن کو دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی میں بولی آخر آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا امی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی میں حقہ بقہ سی ان کو تکتی رہ گئی تھی پھر میں جھک کر زمین پر گری ماں کو جن جوڑنے لگی تھی میں چیخ چک کر کہہ رہی تھی کہ اٹھ کر مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیں آپ نے میرے ساتھ یہ سب آخر کیوں کیا تھا میری چیخوں کی آواز سے میری بہنیں بھی نین سے بیدار ہو چکی تھی وہ بھی بھا کر امی کے کمرے میں آ گئی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شہدر زیر کھڑی تھی مجھ سے دو سال چھوٹی اکسہ آگے بڑی تھی اس نے امی کو اٹھایا وہ امی کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہی تھی اتنی دیر میں ایمبولنس آ چکی تھی نہ جانے کس نے کال کی تھی ہم دونوں بہنیں امی کو لے کر ہسپتال پہنچی اور ایک بہن اور بھائی کو گھر پر چھوڑ آئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ امی قومے میں چلی گئی ہے مجھے میرا دماغ پھٹا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ پھیل گیا تھا نہ جانے کتنی ساتھیں یوں ہی گزر چکی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیٹ پر پایا تھا میری بہن مجھ سے لپڑ کر رونے لگی تھی وہ بولی املبا جی ہم آپ کی چھوٹی بہنیں کمزور پڑ چکی ہیں امی قومے میں ہیں آپ بستر سے لگ چکی ہیں ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے خدارہ ٹھیک ہو جائیں ہمیں دلاسہ دیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پورے دنیا کو تہس نہس کر دوں لیکن مجھے میری چھوٹی بہنوں اور بھائی کی خاطر حمد کرنا ہی پڑی تھی میں اٹھ بیٹھی تھی میں امی کے پاس گئی تا وہ دنیا مافیا سے بے خبر پڑی پرسکون نیند سو رہی تھی میں ان کے پاس بیٹھ کر بولی امی میں آپ کا مٹے دم تک خیال رکھوں گی ہر لمحہ آپ کی صحتیابی کے لیے دعا کروں گی اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی خمدردی ہے اور نہ ہی اس لیے کہ میں آپ کی لیے پریشان ہوں میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ آپ صحتیاب ہو جائیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی میں اپنی ماں کو قصور وار اس لیے ٹھہرا رہی تھی کیونکہ جس وقت مجھے میرے سسرال سے نکالا گیا تھا میں اپنی امی کی سہلی کے پاس گئی تھی جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی ان کا گھر تھا میں جب امی کی سہلی کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے میرا میک اپ کیسے کیا تھا جس سے میرا چہرہ خراب ہو گیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تمہاری ماں نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ میں میک اپ میں کچھ ایسا کیمیکل شامل کروں کہ تمہارا چہرہ میک اپ کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد خراب ہونا شروع ہو جائے اب یہ میں نہیں جانتی کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے تو صرف پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے ایسا کیا اب تم جا کر اپنی ماں سے پوچھو یہ سن کر میں فوراں اپنی ماں کے گھر آ گئی جیسے ہی میں اپنی ماں کے گھر آئی تو میری ماں مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر چکرا کر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی اس لئے میں اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صحتیاب ہو جائیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے میری چھوٹی بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ با جی آپ کی تو شادی ہو گئی تھی تو پھر آپ رات گئے گھر کیسے پہنچی تھی میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ چھپائی اور صاف الفاظ نے بتا دیا کہ مجھے میرے شہر نے کھڑ سے نکال دیا ہے میری دونوں بہنیں شرشدر سے مجھے تک تھی رہ گئی تھی انہوں نے تو میری بات ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا پھر انہوں نے مجھ سے گھر سے نکال جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں وجہ نہیں جانتی امی جانتی ہیں بس دعا کریں کہ کسی طرح امی ٹھیک ہو جائے اور میں ان سے پوچھ سکوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا میری بہنیں مجھ سے لپڑ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی مگر میرے آنسو خوشک ہو چکے تھے امی کو قومے میں گئے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا میں گھر اور ہسپتال کے تمام معاملات اپنے ذیمے لے کر سنبھا رہی تھی اور میں نے اپنی بہنوں سے کہہ رکھا تک اپنی تعلیم پر توا جا دو میں امی کے علاج میں کسی قسم کی کمی ہونے نہیں دے رہی تھی مگر وہ کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق استفسار کیا تو وہ بولا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی والدہ کے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو وہ اب بہتر ہونا ہی نہیں چاہتی وہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار بیٹھی ہیں میں نے بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کی گفتگو سنی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں مجھے عذاب میں ڈال کر پور سکون ہو گئی ہو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تب تک اپنی ماں کی دیکھ بال کرتی رہوں گی جب تک وہ مجھے میرے تمام سوالات کے جوابات نہیں دے دیتی میں نے امی کا کام سنبھال لیا تھا اب ان کی غیر موجودی میں گھر کے انتظامات دیکھتی تھی امی کے سب ہی کسٹمرز میرے کام سے راضی تھے اس لیے مجھے کسی قسم کی دکت کا سابنا نہیں کرنا پڑا تھا میں نے اپنے بھائی بہنوں کو خود ہی سنبھالا ہوا تھا مگر میں خود کو سنبھالنے میں اب تک نہ کام رہی تھی میں ساری ساری رات سونا پاتی تھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے سوالات کرتی رہتی تھی امی کی بھی صحت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ پرسکون ہو چکی تھی میں ہر روز گھنٹہ بھر امی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی اس دوران میں نے اپنے شہر سے بہت بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر میرا شہر مجھ سے رابطہ کرنے کیلئے راضی نہیں تھا میں نے انہیں بہت میسیجز کیے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میں آپ کی وہی خوبصورت اور فرما بردار بیوی ہوں لیکن میرے شہر کو میری کسی بات پر یقین نہ آیا ایک دن میں بولی امی میری چھوٹی بہنوں کے لیے نہایت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے جہاں وہ بہت سکھی رہیں گی مگر آپ جانتی ہو گیا میں ان دونوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں ان دونوں کا بلکل ویسا ہی میک اپ کرواؤں گی جیسا آپ نے میرا کروایا تھا یوں میں ہافتہ بھر امی کے پاس چاہتی رہی اور کبھی یہ کہتی کہ میں نے دونوں کا رشتہ تیر کر دیا ہے تو کبھی کہتی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی کرنے والی ہوں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ امی اب ٹھیک ہونے کی کوشش کرنے لگی ہے ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے یہی تو میں چاہتی تھی پورے ایک سال کومے میں رہنے کے بعد امی ایک دن ہوش میں آ گئی تھی امی رونے لگی تو میں انہیں کسی بھی قسم کی تسلیح یا دلاسہ دیے بغیر تھی وہاں سے اٹھ گئی تھی دو دن تو میں امی کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی رہی تھی کچھ دن بعد امی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی تب میں نے پہلی بار امی سے کہا تھا کہ امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا میں سچ جاننا چاہتی ہوں آج مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیے گا آج امی کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی وہ روانی سے بولنے لگی تھی امی بولی عمل تم میری داستان سنو پھر میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں گی یہ آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے جب میں جوان تھی خسین تھی لیکن میرا نصیب سیاہ تھا میں چھوٹے سے تھی جب میری خالہ نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا تھا یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی کہ ماجدہ علی کی ہے بڑوں کے موں سے ہر وقت جب یہ الفاظ سنتی رہی تو میرے دل میں بھی علی کا خیال پیدا ہو چکا تھا میں جون جون بڑی ہوتی گئی میرے دل پر علی کا قبضہ بھٹا چلا گیا تھا میں اور علی بہت اچھے دوست تھے پھر اس نے یونیورسٹی میں تاخلہ لے لیا اور وہ یونیورسٹی جانے لگا اور وہ مجھ سے ہر بار کہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا مگر کچھ ہی عرصے میں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بدل گیا ہے وہ مجھ سے دامن چھڑانے لگا تھا پہلے ہم بہت سی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اب یہ باتوں کا سلسلہ بھی بند ہو رہا تھا میں خالہ کے سینے لگ کر روتی رہی اور ان سے شکایت کرتی رہی کہ علی بدل گیا ہے وہ کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے خالہ نے میرے سر پر پیار بھری چپت رسید کی تھی اور بولی تھی کہ پاگل مت بنو میں کسی ایسی ویسی لڑکی کو اپنی بہوخار گز نہیں بناؤں گی چلا لینے تو اسے کچھ ماں عشق اس میں تمہارا چاہتا ہی کیا ہے اب میں خالہ کو کیا سمجھاتی کہ عشق میں یہ سب نہیں چلتا محبت تو یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا ہے وہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں خیر وقت گزرتا گیا تھا میں نے خود کو گھرداری میں مصروف کر لیا تھا میں گھر کے ہر کام سیکھ گئی تھی یہاں تک کہ میں نے سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھ لیا تھا دو سال بڑی عذیت میں کٹے تھے مگر وقت یہی صرف تو سب سے بھلی ہے کہ وقت کیسا بھی ہو آخر کٹ ہی جاتا ہے میرا مشکل وقت تو کٹ گیا تھا مگر میں نہ جانتی تھی کہ میرا مشکل ترین وقت شروع ہونے والا ہے علی کی جب پڑھائی مکمل ہوئی تو وہ نوکری کرنے لگا کچھ دن بعد اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے کسی قسم کی کوئی شنسائی نظر نہ آئی تھی وہ مجھ سے نکاح بدل گیا تھا میں نے ایک بار پھر سے خالہ کے سامنے دل کے پھپولے پھوڑے تھے خالہ نے پھر دلاسا دیا تھا میں بھی علی کی آگے پیچھے ہونے لگی تھی ایک دن مجھے خالہ نے بلایا تھا کہ تم گھر آ جاؤ ہم دونوں مل کر علی کو کچھ سرپرائز دیں گے پھر تم دونوں کو اکیلے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا تم دونوں سارے گلے شکوے دور کر لینا میں نے خوشی خوشی ہامی بھڑ لی تھی میں نے اور خالہ نے مل کر علی کو سرپرائز دینے کیلئے علی کے لیے بہت ساری چوپنگ کی گفت خریدے اور اس کے لیے بڑی محبت اور محنت سے کھانا تیار کیا تھا مگر علی نے اس کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے اور گفت کی طرف دیکھا تک بھی نہیں میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی پھر علی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں جلدی جلدی کمرے میں گئی تو علی نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی تھما دی تھی میں نے وہ انگوٹھی علی کو دی تھی علی بولا کہ میں اب یہ منگنی مزید آگے نہیں چلا سکتا میں کسی اور سے پیار کرنے لگا ہوں ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں سے بڑے آنسوں پوٹ کر گر گئے تھے میں رہتے ہوئے بولی علی کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں تم اس لڑکی کی خاطر مجھے مت چھوڑو علی بولا میں کسی غیر لڑکی سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں تو تمہاری سوتیلی بہن لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں علی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے علی نے میری سوتیلی بہن لائبہ کا نام لیا تھا میں آندھی توفان کی طرح گھر پہنچی تھی میں نے لائبہ کو بہت ڈانٹا بہت بے ذتی کی میں اسے سناتی رہی اور کہتی جاتی تھی کہ تمہیں عشق لڑانے کیلئی میرا ہی منگیتر ملہ تھا وہ روتے ہوئے بولی باجی عشق پر کس کا زور چلتا ہے یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی ہر شخص نے علی اور لائبہ پر ملامت کی تھی امی نے لائبہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو علی نے اعلان کر دیا کہ میں خود کو شک کر لوں گا علی خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا خالہ اس کی دھمکی میں آ گئی تھی انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر امی کی قدموں میں رکھ دی تھی امی بے بس ہو گئی تھی امی نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے چپ ساتھ لی تھی یوں لائبہ اور علی کی شادی ہو گئی تھی وہ دونوں خوش و خورم زنگی گزار رہے تھے جبکہ مجھے آئے روز رشتے والے دیکھنے آتے تھے مگر میں انکار کر دیتی تھی کیونکہ مجھے علی سے محبت ہو چکی تھی اور میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی امی ابو اسی فکر میں بوڑے ہو رہے تھے پھر ہمیں خبر ملی کہ لائبہ امید سے ہے گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے انہیں لگتا تھا کہ میری ہائے میری سوتیلی بہن کو لگ جائے گی لیکن جب منگیتر ہی بے وفا نکلا تو بہن سے کیسا گلہ شکوا میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو بد دعا نہ دی تھی وہ میری سوتیلی بہن ضرور تھی مگر مجھے عزیز تھی میں ہر روز عذیت میں جیتی تھی میرے آنسو اسے کھا گئے تھے لائبہ نے ایک یاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا اور اس کے کچھ ہی مہینے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی ننی سے بچی کو خالہ سنبھال نہ پائی تو انہوں نے ایک بار پھر سے امی کے آگے ہاتھ پھیلا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا حالات امی کے سامنے تھے میں کسی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھی تو امی نے میرا رشتہ علی سے تیہ کر دیا تھا میں دلہن بن کر علی کے گھر آ گئی تھی مگر وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا امی کہنے لگی تم جانتی ہو علی کون ہے امی کے سوال پر میں چونگ گئی تھی میں بولی میں کسی علی کو نہیں جانتی امی بولی علی تمہارا باپ ہے عباس علی جسے میں نے شادی کے بعد ہمیشہ عباس کہہ کر پکارا تھا کیونکہ مجھے علی لفظ سے بے وفائی کی بو آتی تھی لائبہ کی بیٹی تم ہو عمل امی کی باتیں سن کر لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو دل کی دھڑکن تھم گئی ہو کیا میری ماں ماجدہ نہیں تھی لائبہ کون تھی میں نے تو نہ کبھی اس کا ذکر سنا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تصویر دیکھی تھی میں رونے لگی تھی امی بولی پورے دو سال میں تمہیں اٹھا اٹھا کر پھرتی رہی میں تم سے بہت پیار کرتی تھی تمہیں کبھی ماں کی کم ہی محسوس نہ ہونے دی تھی تمہیں کچھ ہو جاتا تم روتی تو علی مجھے کہتا تم سوتیلی ماں ہو کبھی تو میری بچی تم سے معنوس نہیں ہوئی پھر اللہ نے مجھے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا کیا مگر علی نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی تم سے کرتا تھا اللہ گواہ ہے میں نے تمہیں ماں بن کر پالا تھا بلکہ میں تو تمہاری احسان من تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی تھی ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئی تو علی نے میرے موپر تھپڑ دے مارا تھا اس دن کے بعد تم مجھے لائبہ لگنی لگی تھی مجھے تم سے نفرت ہونے لگی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس چیز کا بدلہ لے کر رہوں گی لو دیکھو میں نے تم سے بدلہ لے لیا میں نے اپنی ایک سہلی کو میک اپ میں کچھ کیمیکل ملا کر تمہارا میک اپ کرنے کا کہا اور اسے اس کے بدلے رقم دی تھی تاکہ کچھ گھنٹے بعد تمہارا چہرہ خراب ہو جائے اور تمہارا شہر تمہیں طلاق دے دے مگر میں اب بھی خوش نہیں ہوں بلکہ مجھے اپنے ہی وجود سے گھین آنے لگی ہے تم تو میری بیٹی تھی پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا امی بیٹ سے اٹھ کر میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک سودا کر لے آپ میری ماں لائبہ کو معاف کر دیں میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی امی روتے ہوئے بولی میں نے اللہ کی خاطر لائبہ کو معاف کر دیا اس نے جو کیا سو کیا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی تمہارے ساتھ غلط کیا اب میں تمہارا پھر سے گھر بساؤں گی پھر کچھ دن بعد میری ماں نے میرے شہر سے رابطہ کیا اور ان کی گھر جا کر معافی مانگی اور کہا کہ عمل بے قصور ہے اس کا کوئی قصور نہیں پلیل اسے اپنا لیں اسے معاف کر دیں وہ تم سے بہت پیار کر دی ہے میرے شہر نے مجھے معاف کر دیا اور پھر میں اپنے شہر کی گھر واپس آ گئی پھر میرا شہر مجھ سے بہت پیار کرنے لگا اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں لیکن کبھی کبھی میری آنکھیں آنسوں سے لبریس ہو جاتی ہیں اور پھر میں سوچتی ہوں کیونکہ میں نے اس عورت کے لئے اگلی جہاں کی منزل آسان کر دی تھی جو مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے چل بسی تھی میں نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا اب میں اپنے گھر میں خوش ہوں اپنے شہر کے ساتھ اور ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا